اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نویت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی بی دوستو کیا آپ جانتے ہیں سیف اللہ پراچہ کون ہیں اور ان کو سب سے بدنام زمانہ گوانتا نامی جیل میں کیوں قید کیا گیا سیف اللہ کو کس وجہ سے گرفتار کر کے قید کیا گیا ان پر بیمانہ تشدد کیوں کیا جاتا ہے آخر ان کا قصور کیا ہے گوانتا نامی نامی بدترین جیل میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیسے قیدیوں پر انسانیت سوچ تشدد کیا جاتا ہے اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ بات ہے سن 2003 کی گرمیوں کی جب کراچی کے تاجر سیف اللہ پراچہ نے امریکی بزنس مین کے ساتھ ملاقات کے لیے کراچی سے بینکوک کے لیے پرواز کی لیکن نہ ہی وہ کبھی اس میٹنگ میں پہنچ سکے اور نہ ہی آج تک اپنے گھر واپس لوڑ سکے سیف اللہ پراچہ کو سی آئی اے نے جولائی 2003 میں بنکوک ائرپورٹ سے حراست میں لیا جس کے بعد افغانستان کے بگرام ائر بیس پر منتقل کیا گیا جہاں انہیں بتایا گیا کہ انہیں القائدہ کو معاملت فرام کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے حراست میں لیے جانے کے بعد ستمبر 2004 تک سیف اللہ پراچہ کو افغانستان میں بگرام کے فضائی اڈے پر واقعہ حراستی مرکز میں رکھا گیا اور پھر گوانتا نامبے کی بدنام زمانہ امریکی جیل میں منتقل کر دیا گیا جہاں وہ سترہ سال تک قید رہنے والے واحد قیدی تھے جن پر نہ تو کوئی فرد جرم آئیت کی گئی اور نہ ہی ان پر مقدمہ چلایا گیا سیف اللہ ناصر وانتا نامبے کے سب سے پرانے بلکہ سب سے عمر رسیدہ قیدی ہیں جنہیں ان کی اہلیہ کے مطابق دوران حراست دو بار دل کا دورہ پڑا تاہم پریزنل ریویو بورڈ نے حال ہی میں دو دیگر قیدیوں کے ہمرا پراچہ کی رہائی کی منظوری دے دی تھی ان کے وکیل کے مطابق حکم میں کہا گیا تھا کہ اب آئندہ پراچہ سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن دوستو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سیف اللہ پراچہ کو کیوں گرفتار کیا گیا سیف اللہ کے خاندان والوں کے لیے ان کی اچانک گرفتاری ایک دھچکہ ضرور تھی لیکن وہ اپنے خاندان کے پہلے فرد نہیں تھے جنہیں القائدہ کو معاملت فرام کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا سیف اللہ پراچہ کی گرفتاری سے کچھ عرصہ قبل ان کے سب سے بڑے بیٹے ازیر پراچہ کو دو ہزار تین میں نیو یورپ میں گرفتار کیا گیا اور ازیر پراچہ کی جانب سے دوران تفتیش دیئے گئے بیانات دراصل سیف اللہ پراچہ کی گرفتاری کی ایک اہم وجہ بنے جب ازیر پراچہ کو گرفتار کیا گیا تو ان پر الزام تھا کہ انہوں نے القائدہ کے رکن ماجد خان اور امارل بلوچی کو دہشتگردی کے لیے معاملت فرام کی تاہم ازیر پراچہ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے ماجد خان کے کچھ کاغذات کے حصول میں مدد ضرور کی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ماجد خان اور امارل بلوچی کا تعلق القائدہ سے ہیں دوستو جب ازیر پراچہ کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت ان کی عمر 23 سال تھی جب انہیں امریکہ کی انصدار دہشتگردی فورس کی جانب سے 2003 میں نیو یور سے گرفتار کیا گیا ازیر پراچہ بھی اپنے والد سیف اللہ کی طرح امریکی شہریت کے حامل تھے اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں امریکہ میں موجود تھے تا کہ وہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو کراچی میں واقع ان کے والد کے اپائنڈرس فروخت کر سکیں ازیر پراچہ کا رہن سین اور ہولیا موڈرن تھا کیونکہ وہ متعدد بار امریکہ کا سفر کر چکے تھے بلکہ انہوں نے کراچی کے مشہور نیجی اسکول سے تعلیم بھی حاصل کی تھی ازیر پراچہ نے دوران تفتیش بتایا کہ انہوں نے ماجد خان کی مدد اپنے والد سیف اللہ پراچہ کے کہنے پر کی ماجد خان امریکی نصرہ پاکستانی ہے اور وہ میری لینڈ کے رہائیشی تھے جب وہ اپنے والد کے گیس اسٹیشن پر کام کر دے تھے ماجد خان کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پانچ مارچ دو ہزار تین کو کراچی سے حراست میں لیا تھا گرفتاری کے بعد ساڑھے تین سال تک انہیں خفیہ حراستی مراکز میں رکھا گیا اور ان کے اہل خانہ کو بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں کرنے دیا ماجد خان پر الزام تھا کہ وہ نائن الیون کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کے ساتھ مل کر امریکہ میں ایک گیس اسٹیشن کو دھماگے سے اڑانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے عزیر پراچہ کے پولیس کو دیئے گئے بیانات کے مطابق ماجد خان نے ان کی امیگریشن دستاویزات سے متعلق پیش رف جاننے اور امریکہ میں ان کے نام پر قائم پوسٹ آفیس بند کرنے میں مدد طلب کی تھی امریکی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی پوسٹ آفیس ہے جسے ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے ماجد خان کے نام پر میری لینڈ میں کھولا اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے دسمبر 2002 میں امریکہ کا سفر کیا لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے اس الزام کی تردید کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ نوکری کی تلاش کی مقصد سے گئی تھی جبکہ عزیر پراچہ کو گرفتار کیا گیا تو ان سے اس پوسٹ آفیس کی جابی بھی برامد ہوئی اس کے علاوہ ماجد خان نے عزیر پراچہ کو اپنا کریڈٹ کارٹ استعمال کرنے کو کہا اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے کو بھی کہا اس کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ ماجد خان امریکہ میں ہے تاہم عزیر پراچہ کو یہ دونوں ہی کام کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ گرفتار کر لیے گئے دوستو عزیر پراچہ پر ایک اور مبینہ القائدہ رکن امرال بلوچی سے تعلقات کا الزام بھی آئید کیا گیا تاہم عزیر پراچہ کے مطابق انہوں نے امرال بلوچی سے صرف اس لیے ملاقات کی تھی کیونکہ انہوں نے ان کے والد کے کاروبار میں اٹھارہ سے بیس لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا امرال بلوچی خالد شیخ محمد کے بھانجے تھے اور ڈاکٹر آفیہ صدیگی کے دوسرے شوہر تھے عزیر پراچہ نے گرفتاری کے فوراں بات دیئے گئے بیان میں کہا تھا کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے والد سیف اللہ پراچہ کے القائدہ سے تعلقات ہیں لیکن ان کے والد نے کبھی ان سے اس متعلق بات نہیں کی لیکن بعد میں عزیر کے وکیل نے موقف اپنایا کہ عزیر نے یہ بیان دباؤ میں آ کر دیا تھا عزیر پراچہ اور سیف اللہ پراچہ دونوں کا یہ اسرار تھا کہ انہوں نے ماجد خان اور اورال بلوچی کی مدد ضرور کی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کا تعلق القائدہ سے ہے امریکی عدالت نے عزیر کو القائدہ کے ارکان کی 2006 میں مدد کے جرم میں تیس سال قید سنائی تھی بعد میں اسی عدالت کے جج نے 2008 میں نئے شوائد سامنے آنے کی روشنی میں اس فیصلے کو کلعدم قرار دیا اور ٹرائل کو نئے سرے سے کرنے کا حکم دیا بلکہ امریکی حکومت نے اس ٹرائل کی مزید پیروی کرنے سے یہ کہہ کی انکار کر دیا کیونکہ عزیر 16 سال اپنی سزاک کار چکے ہیں اور انہوں نے اپنی امریکی شہریت سے بھی دزبدار ہونے پر رضا مندی ظاہر کی ہیں لہٰذا حکومت مزید وقت اور وسائل اس پر خرچ کرنا نہیں جاتی جس کے بعد عزیر پراچہ کو 2020 میں رہا کر کے پاکستان پھیجوا دیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیفاللہ پراچہ پر دہشتگردوں کو معاملت فرام کرنے کے الزامات کیوں لگے دراصل گرفتاری سے قبل سیفاللہ پراچہ کا شمار کراچی کے کامیاب کرین بزنس مینوں میں ہوتا تھا اور وہ 1970 میں نیو یورک انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی میں کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے گئے وہ اپنی ڈگری تو نامکمل کر سکے لیکن 1974 میں انہوں نے اپنے بھائی کی مدد سے گلوبل ٹریول سرویسز کے نام سے ٹریول ایجنسی کھولی اور تیرہ سال امریکہ میں ہی گزارے امریکہ میں ان کی ملاقات اپنی اہلیہ فرد سے ہوئی اور 1989 میں ان کی شادی ہوئی جس سے ان کے چار بچے ہیں سیفاللہ پراچہ نماز کے پابند تھے اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو کراچی کے بہترین اسکولوں سے تعلیم دلوائی بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں سیفاللہ پراچہ کی اہلیہ نے بتایا تھا کہ سیفاللہ پراچہ 911 سے پہلے دو مرتبہ افغانستان بھی گئے تھے جہاں ان کی ملاقات اسامہ بن لادن سے ہوئی تھی فرد پراچہ کے مطابق ان کے شوہر سنتکاروں کا وفت لے کر افغانستان گئے تھے تاکہ مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اس طبعہ حال ملک میں پلاسٹک اور بائی سائیکل کی فکٹیہ لگائی جا سکیں سیفاللہ پراچہ نے اسامہ سے کہا کہ تم جو کر رہے ہو اس سے امریکہ تمہارے خلاف ہو گیا ہے تم اپنا موقف بتاؤ اور ہمیں انٹرویو دو اس مقصد کے لیے وہ اپنا ویزٹنگ کارڈ بھی اسامہ کے پاس چھوڑ آئے تھے جبکہ امریکی حکومت کے مطابق افغانستان میں القائدہ کی ایک کمپاؤنڈ پر چھاپے کے دوران سیفاللہ کا ویزٹنگ کارڈ برامت ہوا جس کے بعد اس پر الزام آئیت کیا گیا کہ انہوں نے اسامہ کو پاکستان میں اپنی نشریاتی بزنس میں القائدہ کے پروپیگنڈا کرنے کی پیشکش کی اس جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بدنامے زمانہ جیل گوانتا نامے میں ڈال دیا گیا گوانتا نامے جیل امریکہ کی انتہائی خوفناک جیل ہے جہاں دہشتگردی میں ملوث مجرموں کو دردناک سزائیں دی جاتی ہیں یہ وہ عقوبت خانہ ہے جسے زمین پر موجود قیدیوں کا جہنم قرار دیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومیٹز واکس میں ضرور کیجئے گا